پھارت پتا کی بندے انقلاب میں یہاں پر صرف اتنا کہنا چاہوں گا صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ انہ کے زمانے میں انہ کو کوئی انہ نہیں ملا تھا صرف ماں سے ایمان ملا تھا تو انہ نے ہندوستان کو بدل دیا تم کو انہ بھی ملا ہے ایمان بھی ملا ہے اور ماں بھی ملی ہے تمہیں ہندوستان کو بدلنا ہوگا بدلنا ہوگا اور بدلنا ہوگا صرف انہ جی کے لیے ایک شیر یہ سادہ لوہ ہے سادہ مزاج رکھتا ہے زمین پہ ہے یہ مگر آسمان رکھتا ہے ساتھ مل کے ہاتھوں کو اٹھا کے ہندوستان میں ہندوستان کہوں گا آپ کو زندہ باد ہندوستان 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 اور ہندوستان کے سب سے چہید ہے مسیحہ انہ ہزارے جی سے میرے گزارش ہوگی کہ وہ آپ کو سمبودت کریں آج کے سیشن کے حدیقشن مہدائی ایم ایٹی فاؤنڈر وشتنات جی کرد ساب آدھرنے ویاسفیٹ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ویا وردھ دان وردھ آدھرنے ویکتی اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے سبھی سانسچ چھاتر بھائی اور بینوں آپ نے ابھی لوگپال کے بارے میں دیکھا لیکن مجھے ویشے دیا ہے روٹی کپڑا اور مکان آج سامی ویوکانت نا جائنتی ہے اور آج ایوہ دے بھی منا رہے ہیں ایوہ دے مہیں ایک ایوہ تھا پچیس سال کا اور پچیس سال کے عمر میں میں سوچتے بیٹھا اور یہ کیا چکر ہے دنیا کا یہ ساب لوگ دوڑ رہے دوڑ رہے دوڑ رہے دوڑ رہے دوڑ رہے جنم میں آتا کچھ لے کر آتا نہیں جاتا کچھ لے کر جاتا نہیں لیکن عمر بھار میرا 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 کہتے رہتا کہیں لوگ تو میرا میرا کہ کر بھی رکھتا نہیں میرا وہ میرا لیکن تیرا وہ بھی میرا ایسے پرورتی بڑھ رہے ہیں اور ہاتھ میں کوچھ نہیں تو میں کہیں لوگوں پرشن کرنے لگا کیا چکر ہے دنیا کا کسی لئے جیتے لوگ مجھے جواب نہیں مل رہا ایک دن میں نے سوچا آتمہتیا کرنا کیوں جینا جب مرنا پتا ہے خالیات سے جانا پتا ہے تو جینا کیوں تو سوچا آتمہتیا کرنا دلی کے سٹیشن پر بھوک سٹال پر سوامی ویویکنان کا ایک پوشٹر اکرشک لگ گیا ایک کتاب خردی کر لی پڑھنا شروع کر دیا جیون کا دھاگہات میں آگیا اور پڑھتے گیا سوامی ویویکناند اور پڑھتے گیا ایسے سے جیون سمجھتے گیا کیا سمجھ میں آیا ایک ہی بات سمجھ میں آگئی کہ ہر انسان کے لیے منوشے جیون ملا ہے وہ سیوہ کے لیے ملا سیوہ وہ سیوہ چار دیواروں کے اندر ایک مندیر ایک مورت اس کی پوشٹر ایسے گاو ایک مندیر ہے راتر ایک مندیر ہے جنتا یہ سروشور ہے اور یہ جنتا کی سیوہ یہ بھگوان کی پوجا ہے یہ مجھے ویویکناند کے کتاب سے سمجھ میں آگیا کہ مانو سیوہ مادو سیوہ جنتا سیوہ یہ بھگوان کی پوجا ہے یہ مجھے ویویکناند کے کتاب میں سمجھ میں آگیا اور چھبیس سال کے عمر میں میں ینگ تھا چھبیس سال کے عمر میں میں نے تائی کیا کہ میرا آگے کا جیون میرے سماج اور میرے دیش کے سیوہ کے لئے ارپن یہ میں نے تائی کیا میرے سماج اور دیش کی سیوہ مجھے خطرہ لگ رہا اگر سادھی کر لو تو چھولا جلن میں سماج بھی چاہے گا پھر میں سیوہ نہیں کر پا ہوں گا اسی لئے میں نے تائی کیا کہ سادھی نہیں کرنا سادھی نہیں کرنا بیچلر رہ کر میرے دیش کی اور سماج کی سیوہ کرنا یہ میں نے تائی کیا عمر کے چھبیسے سال میں اور آج میرا عمر ہو گیا سیونٹی سیون ستتر سال گاؤں میں گھر ہے کھیتی باڑی ہے بھائی ہے پیتالیس سال ہو گیا گھر میں جا کر پھر سے گھر میں نہیں کروڑ روپے کی ہوجنا آپ نہیں کروڑ روپے کی بیانگ بیلنس نہیں رات روپتی نے مجھے پادمہ سری پادمہ بھوشن امریکہ دکشن کوریا کہاں کہاں آوارڈ مل گئے لیکن ایک کروڑ روپے سے جادہ کیا آش آوارڈ مل گئے اس کا بھی ٹرسٹ کر دیا ہر سال میں ہر سال میں ساڑھے دس لاکھ روپیہ گیارہ لاکھ روپیہ بیان جاتا ہے وہ گریب سماج اور دیش کے سیوہ کے لیے ارپن کر دیتا ہوں کچھ رکھتا نہیں شریف سونے کا ایک بیستر ہے اور کھانے کا پلیٹ ہے بس لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ رکھا نہیں لیکن چھے کابینٹ منتری کا وکیٹ لیا آکے لیا کروپٹڈ لوگ چھے کابینٹ منتری چھے کابینٹ منتری چھے گے گھر چار سو اپیسر گھر چھے گے کرپٹڈ لوگ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نے ایک فکیر آدمی ہے سونے کا ایک بیستر ہے اور کھانے کا ایک پلیٹ ہے لیکن میں یہ انبھو کرتا ہوں ارے لگپتی کروڑا پہ کتی کو جو آنند نہیں ملتا ہوگا میں انبھو کرتا کتنا آنند ہے جیوان میں اور یہ ساب لوگ دوڑ رہا ہے ساب لوگ دوڑ رہے آنند کیلئے آنند کا خوش میں لگے ہیں اور کہیں لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ ایر کنڈیشن کمرے میں رہتے ہیں لیکن رات کو نیند نہیں آتی بول کے نیند کی گولی لے کر سو رہے ہیں ایر کنڈیشن میں ارے آندر آنند یہ باہر نہیں آنند اپنے بیتر سے ملتا ہے وہ سیوہ سے ملتا ہے اور سیوہ میں ہے ماناو سیوہ جانا سیوہ یہ بھگوان کی پوڑا ہے اسی لئے سبھی سنتوں نے ہمیں کہا ہے آپ کو سک چاہیے آپ کو آنند چاہیے تو پہلے دوسروں کو سکے کرو جب تک ہم دوسروں کو سکے نہیں کریں گے تب تک ہمیں سہی آنند نہیں ملے گا یہ باہر کا آنند ملتا ہے کھنے اکھوتا ہے جیسے میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی گاہ میں نیا موٹر سیکل لاتے ہیں ہونڈا تو اس کو مالا پیناتے ہیں دو تین چکر لگا کر گھما کر دکھاتے ہیں موٹر سیکل لیا تو آنند ملتا ہے راستے میں پنچر بن گئی پیڑ کے نیچے سر میں ہاتھ دے کر بیٹھ جاتا ہے پیچے دکھ چپا ہوا ہے سہی آنند جب تک ہم دوسروں کو سکے نہیں کریں گے تب تک صحیح آنند نہیں ملتا تو مجھے سوامی ویوک آنند سے یہ پریڑنا ملی اور جیون میں میں نے یہ تائی کیا اس کے بعد مہتما گاندی کے ویچاروں کا پرباہ پڑ گیا ہے جیون میں اور میرا یہ گاہوں جو اڈھائی ہزار آبادی کا گاہوں اس کو ہاتھ میں لیا 80% لوگ بھوکے ہیں روٹی کپڑا اور مکان یہ ہم لوگ پرتکشک کیا ہے اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ 80% لوگ بھوکے سوتے تھے 6-6 کلومٹر پتھٹ توڑنک لے جاتے تھے ہاتھ کے لئے کام نہیں پیٹ کے لئے روٹی نہیں شراب کی بھٹی شروع کر دی لوکوں نے آج آپ دیکھ سکتے ہیں اسی گاہوں میں آج دیکھ سکتے ہیں کسی ویدیش کا پیسہ نہیں کسی ودوکپتی کا پیسہ نہیں کسی کا ڈونیشن کا ڈونیشن نہیں وہی گاہوں وہی لوگ وہی جمین کیا کیا ورشا کا جو پانی ہے اس کا بوند نا بوند کو روکا گاہوں کے ایریہ میں گھانس کو بڑھایا پیڑ کو بڑھایا CCT گلی پلگنگ لوس بورڈر سٹکچر نالا بانڈ چھیک ڈام گیابین ڈام سریز میں وہ پانی کو روکا جمین میں ریچارج کیا انڈرگاونڈ واتر ٹیبل کو بڑھایا اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں جیس گاہوں میں اسی پرتشت لوگوں کو کھانے کے لیے انج نہیں تھا آج اس گاہوں میں ہر سال دو سو سوا دو سو دائی سو ٹرک پیاج مدراز داوانگری بینگلور جا رہا ہے کروڑ روپے آرے گاہوں میں کروڑ روپے جیس گاہوں میں تین سو لٹر دود پاہر نہیں جاتا تھا تین سو لٹر آج ہر دن ساڑے پانچ ہجار لٹر دود باہر جا رہا ہے اور سوا سا ڈیڑھ لاک روپے گاہوں میں آ رہا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے روٹی کپڑا مکان یہ ہم اپنے گاہوں میں یہ پرشنہ چھوڑا سکتے ہیں چھوڑا سکتے ہیں لیکن کب چھوٹے گا جنہوں نے سماج کو بتانا ہے اس کا چاری ترشد ہونا سریف شبدوں سے پریورتا نہیں ہوگا بھاشن سے سماج نہیں بدلے گا آگر سماج کو بدلنا ہے تو شبد اور کرتی کو جوڑنا جروری ہے کتھنی اور کرنی کہنے والوکا چاری ترشد ہونا شدھ آچار شدھ ویچار نشکلنگ کا جیون جیون میں داگ نہیں کونسا بھی شدھ آچار شدھ ویچار نشکلنگ کا جیون جیون میں تھوڑا تیاگ ہونا تیاگ تیاگ کے بینے نہیں ہوگا یہ بھارت کے بھومی ہزاروں سال سے ہمیں کہتے آ رہی ہے کسینا کسی کو تیاگ کرنا پڑتا ہے سماج اور دیش کے بھلائی کے لیے کسینا کسی کو تیاگ کرنا پڑتا ہے دانہ سے بھرا بھٹا نظر آتا ہے کھیتے میں جوار باجرا مکہ دانہ سے بھرا بھٹا نظر آتا ہے لیکن کب نظر آتا ہے پہلے ایک دانہ کو تیاگ کرنا پڑتا ہے ایک دانہ اپنے آپ کو جامن میں میٹا لیتا ہے تب بھٹا نظر آتا ہے پہلے ایک دانہ جامن میں نہیں گیا تو بھٹا کسی نظر آئے آز اس دیش کے لیے اس سماج کے لیے اسے ایک دانے کی جوڑوں تھے جامن میں جانے والا لیکن بہت دانے ایسے سوچتے ہیں کیوں جامن میں جانا مجھے تو رہنے کے لیے ماری ہے گومنے کے لیے گاڑی ہے مائی جامن میں کیوں جانا کہیں دانے سوچتے ہیں جامن میں کیوں جانا جو دانے ایسے سوچتے ہیں کی جامن میں کیوں جانا اور جو دانے جامن میں نہیں جاتے وہی دانے نشٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ جو دانے جامن میں نہیں جاتے وہی دانے چکھے میں جاتے ہیں پیستے ہیں اور ان کا آٹا بن جاتا ہے آٹا کون سے دانوں کا بنتا ہے جو جامن میں نہیں جاتے ان کا آٹا بنتا ہے جمن میں جانوں الو دانوں کا آٹا نہیں بنتا وہ تو ہزاروں دانوں کو نرمان کرتا ہے میرے کہنے کا مطلب ہے روٹی کپڑا مکان اپنے اپنے گاہوں میں ہم ہر یوکوں نے اس بات کو اگر سوچا تو اپنے گاہوں کا یہ پرشن ہم گاہوں میں چھوڑا سکتے ہیں روٹی کپڑا مکان یہ تو ہم کہیں گاہوں میں پروک کیا ایک گاہوں نہیں کہیں گاہوں میں پانچ لوکوں نے پیڈی کی اور کیسے چھوڑتا ہے پرشنہ یہ دیکھنے کے لئے پورے دیش کے لوگ پچھلے بارہ سال میں آٹھ لاکھ لوگ آ کر اوڈر سٹڈی کیا آٹھ لاکھ لوگ پورے دیش کے کتنا پرباو آتا ہے تو میرے بینتی ہے یہاں بیٹھے ہوئے یوکوں کے لئے ایوہ شکتی ایک راستر شکتی ہے یہ ایوہ شکتی اگر جاگ جائے تو کل کا بھوشہ دور نہیں یہ سماش کا یہ دیش کا ایوہ شکتی ہے جاگ رکھونا جاروڑ ہی ہے اگر وہ جاگ جیا تو کل کا بھوشہ دور نہیں ہے آج کیا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے سونے کا بستر ہے اور کھانے کا پلیٹ ہے بس لیکن چھے کانون لوگ پال بھارت سرکار کو بھی جھوکنا پڑا آپ لوگ جب کھڑے ہوگے پورے دیش میں تو بھارت سرکار کو بھی جھوکنا پڑا اور لوگ پال کانون لانا پڑا آگے بھی ہمیں کئی کانون بنانے ہیں کانون بنانے ہیں لیکن بہت لوگ کیا کرتے ہیں کہ میں گھومتا ہوں دیش میں گاڑی سے اُتر جاتا ہوں تو لوگ نارے لگاتے ہیں آپ جیسے یوگ بھی ہوتے ہیں انہا جارے آگے بڑو ہم تمہارے ساتھے انہا جارے آگے بڑو ہم تمہارے ساتھے پیچھے ڈر کر دے کے تو کوئی نہیں ساپ مل کر یہ لڑائی لڑنا ہے ابھی یہ آزادی کے دوسری لڑائی ہے لڑائی پانڈا پر لڑائی لڑنا پڑا ہے تو میرا کہنا کا مطلب یہ کہہ ہے کہ روٹی کپڑا مکان یہ پرشن ہم ہم گاؤں گاؤں میں ہم پروک کیے تو یہ پرشن چھوٹ سکتے ہیں یہ آسامبہ نہیں ہے صرف اس کے لئے جوڑوں تھے وہ ایک دانے کی جوڑوں تھے جو جمین میں جانے والا دانہ اس کے جوڑوں تھے اگر وہ دانہ نرمان ہو گیا تو یہ پرشن چھوٹ سکتے ہیں میرے بھارشن نہیں ہے کہ میں نے میں ایک دانہ بنا پچیس سال کے عمر میں سوچا ایک دانہ بننا آج بھٹا نظر آ رہا ہے دانہ سے بھرہا بھٹا نظر آ رہا ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ سب یوہ مجھے ایک بات اچھی لگی کہ یہاں جو بھارتی چھاترہ سانسد میں آپ سب چھاترہ نو یوہ آپ نے کھرچا سے آ کر یہ سمیلین میں جو سبب آگی ہوئے ہیں یہ مجھے بڑا خوشی ملا آپ کے طرف میں دیکھ کر مجھے دو قدم آگے بڑھانے کی شکتی ملے شکتی ملے میری میری عمر ہو گئی میری عمر ہو گئی میری عمر ہو گئی لیکن آپ لوگوں کا بھی کہی لوگوں نے بھاشن دیا وہ سونا آپ کا دوستہ دیکھا تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے ورے وہ سیوئی سوئے دریش دنو میری عمر ہو گئی سو سب پر آگے دیش کے لئے سو سدر سو سب پر آگے دیش کے لئے لگے دیش کے لئے میں تجھو کے لئے دیش کے لئے جس دن میں مروں گا سماج اور دیش کی سیوہ کرتے کرتے مروں گا یہ میں نے برات لیا جیون میں چھبی سال کے عمر میں چھبی سال کے عمر میں میں نے تائی کیا کہ جب تک جیونگا سماج اور دیش کی سیوہ کروں گا اور جس دن مروں گا سماج اور دیش کی سیوہ کرتے کرتے مروں گا یہ میں نے برات لیا میری ایسی دھارنا ہیں ارے ہاں ٹھٹے کا کر لوگ مرتے ہیں ہاتھ اٹھے کھا کر لوگ مرتے ہیں ایسے ہاتھ اٹھے کھا کر مرتیو آنا اس کے بجائے سماج اور دیش کی سیوہ کرتے کرتے مرتیو آ گیا یہ میرا سوا بھاگیا ہے سماج اور دیش کی سیوہ کرتے کرتے میں جازہ نہ کروں گا مجھے سماج بہت کم دیا تو میں جازہ سماج لے لیا ہے ابھی کچھ پرشنہ بھی ہے تو میں جازہ نہ کرتے ہوئے میرے شبدوں کو میں یہی پورا رم دیتا ہوں اور بینٹی کرتا ہوں بینٹی کرتا ہوں بھولو مت بھگر سنجھ سک پڑھ راجبرو بھولو مت لاکھو لوکوں نے قربانے کی لاکھو لوکوں نے قربانے کی ہمارے آزازش کیلئے ان کو مت بھولو م ڈبھولو اپنے ردے کے ساتھ جوڑو میں نے جوڑ کر رکھا ہے میں آپ نے میں نے اپنے ردے کے ساتھ جوڑ کر رکھا اس لئے مرتیو ہاتے لی پر لیا ہے مرتیو کا بھائی نہیں ہے مرتیو ہاتے لی پر لے کر لٹ رہا ہوں تو مرتیو کا بھائی نہیں ہے اور یہ میں نے سائے کیا ہے تمہیں زیادہ نا کہتے ہوئے بہت پرشنہ آپ کے آنے والے ہیں بہت پرشنہ